تو آپ یہ مت سوچا کریں کہ کون کہہ رہا ہے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا ایک صاحب کو سننے کا وکل لیڈرشپ کے کورسز وغیرہ کرواتے ہیں میکسویل میں خلم ان کا نام ہے تو وزارے ٹریننگ کے اوپر بات کر رہے تھے مختلف حوالوں سے تو ایک بات بڑی اچھی ان کے ہاں سننے سے ملی اور میں جب اچھی بات کرتا ہوں تو بڑے لوگ یہ بات کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بات سنیں تو آپ یہ مت سوچا کریں کہ کون کہہ رہا ہے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے تو میں نے اس نوعیت سے جب ان کو دیکھا اور وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں لیڈرشپ کے اوپر اور ایک بات میں یہاں پر اور بھی آپ سے ارس کرتا جلوں کہ جب بھی کبھی ہمارے اچھی باتیں ہوتی ہیں تو اچھی بات نہ کسی کی مراز نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اچھی بات کوئی صرف ایک شخصی کہہ سکتا ہے ہم سب کے اندر رب کائنات نے خیر رکھی ہوئی ہے ہم جب اس خیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو خیر ہماری طرف متوجہ ہو جاتی اور پھر ہم وہ بات کرتے ہیں اور پھر لوگ سن کے کہتے ہیں یہ تو ان کی بات ہے یہ جو ان کی بات ہے وہ آپ کی بھی بات ہے کیونکہ میں یہ یاد ہے ایک موسیقی کے پر ایک پروگرام دھنوں کے پر ترتیب دیا گیا اور زیام مہیدین صاحب اس کے کمپیر تھے تو انہوں نے اس میں ایک بات کی تھی انہیں کہا یہ جو خیالات ہوتے ہیں یہ جو دھنیں ہوتی ہیں یہ ہوا میں تیر رہی ہوتی ہیں اور جب جس کا دھیان ان کی طرف پڑتا ہے یہ اس کے حصے میں آ جاتی ہے اور اگر ایک ہی دھن پر پانچ لوگ کا دھیان پڑا تو کبھی امکان ہے کہ دھنیں ملتی جلتی نظر آئیں گے تو اس سب بات سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی شخص اچھی بات کر سکتا ہے اگر اس کا دھیان ہوگا اس کے طرف تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا جو ایکسکیوزز ہیں ایکسکیوزز یعنی جو بہانی ہیں ایکسکیوزز سے کبھی بھی کوئی شخص کامیابی کے طرف نہیں جا سکتا یعنی جس کے پاس ایکسکیوزز ہوں گے بہانی ہوں گے اسے کامیابی ملی نہیں سکتی اس کے حصے میں کامیابی نہیں آ سکتی ہاں ایکسکیوزز ضرور کامیاب ہو رہے ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ساتھ یہ وہ کہتا ہے جو فیلئر ہے یعنی ناکامی جو ہے فیلئر پھر بھی آپ کو کامیابی کے طرف لے کر جا سکتا ہے یعنی ناکامی سے آپ کامیابی کا سفر تیہ کر سکتے ہیں لیکن بہانوں سے آپ کبھی کامیابی کے سفر تیہ نہیں کر سکتے اور جس گھڑی میں نے یہ سنا تو میں نے اس کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے معاشرے میں چیزیں ساری کیسے ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ہو رہی ہیں اور جس گھڑی میں نے اس کو دیکھا اور سمجھا تو ہمارے تمام تعلق جو کام کرتے رہتے ہیں ناکام ہوتے ہیں پھر کرتے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں وہ پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کی کہ جو ان کو جب بھی کام کا کہیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ موجود ہے اور آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے تو آپ کو اس بہانے کے اوپر کام کرنا ہے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں ناکام ہونے کے لئے جو ناکامی کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں کس طرح میں کہ وہ ہرٹ نہیں ہوتے ہیں میں کام کر رہا ہوں کوشش میرے حصے میں اور آپ کا ہمارا کام کوشش کرنا ہے اچھی نیت کے ساتھ آگے رب کائنات آپ نوازنے والی ذات ہیں انہوں نے نوازنا ہے ان کے کرم نوازی سے سب کچھ ممکن ہونا ہے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے وہ آپ ہے وہ میں ہوں وہ دنیا کو کوئی بھی شخص ہے لیکن ایکسکیوزز آپ کو کبھی کامیاب نہیں ہونے لیں گے ہاں فیلئر آپ کو کامیاب کی طرف لے کر جا سکتی ہے بہت شکریہ دھیان سے سننے کا خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اختلاف ارائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں بزرد ترز اختلاف ارائے کا خیال رکھی ہوگا